دوستو آج ہم لوگ سالپ کرنے والے ہیں باری باری والے کیوششن ورک اینڈ ٹائم کا دیکھیں کیوششن کہہ رہا ہے کہ ایک کسی کام کو چالیس دن میں تتھا بی اسے پچاس دن میں کر لیتا ہے یعنی دونوں باری باری سے ایک ایک دن کام کرے تو پورا کام کتے دن میں سمات ہو جائے گا تو آئیے ہم لوگ اس کیوششن کو سالپ کرتے ہیں اچھے سے تو دیکھیں اے دیا ہے چالیس دن اے چالیس دن ہو گیا بی ہے پچاس دن تو بی برابر لگ دیں گے پچاس دن یہ ہو گیا اور اس کی جو اس کا ال سیم لیں گے اس کا ال سیم ہو جائے گا دو سو دو سو ال سیم ہو جائے گا اس کا چھمتہ ہو جائے گا جب بھاگ دیں گے چالیس سے بھاگ دیں گے تو یہ ہو جائے گا پانچ اس کی چھمتہ اے کی چھمتہ آ جائے گی پانچ اور اس سے بھاگ دیں گے تو یہ جیرو جیرو سکڑ جائے گا پانچ چو بیس بی کی چھمتہ آ جائے گی چار ٹھیک یہ ہو گیا دونوں باری باری سے کام کرتے ہیں دیکھئے اے کی چھمتہ ہے پانچ اے پانچ کرے گا بی کی چھمتہ ہے چار تو یہ چار کرے گا ایک دن یہ کام کرتا ہے پھر ایک دن یہ کام کرتا ہے مطلب کی دو دن میں یہ دو دن میں دو دن میں یہ کتنا کام ہو گیا پانچ چار نو نو کام ہو گیا اور ہمیں کرنا ہے دو سو کام دو سو کام کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم دیکھئے مجھے 9 سے بھاگ دینا پڑے گا 200 میں अگر 900 میں ये 200 میں अگر 900 سے हम بھاگ دیں گے तो और देखिए 9-18 इसको उधार दिया 200 होगे 9-18 दो बसी गया तो ये 22 बार जा रहा है तो हम क्या करेंगे 22 का इधर गुडा करेंगे और 22 का इधर गुडा करेंगे ठीक یہ ہو جائے گا اور 2 دنا چھواریس چھواریس دن میں کتنا کام ہو جائے گا اس کو غلاغ کریں گے 9 دنی 8 ہو جائے گا 9 دنی 9 دنی 1900 198 ہو گیا ابھی 200 پورا کام کرنا ہے 200 دن یہ 200 ٹوٹل ابھی دو کام ہیں جو کام شروع کیا ہے وہی اندھ کرے گا شروع کام کیا تھا پانچ کیا تھا تو پانچ ہی یہ کام پورا کرے گا دو کم ہے دو سو میں تو کیا کریں گے ہم یہاں لکھیں گے دیکھئے ہم یہاں لکھیں گے چوالی سہی دو کم ہے تو دو اوپر لکھیں گے دو اوپر لکھیں گے یہ ہو گیا دو سو بٹے یہ ایک چھنٹہ پانچ ہے یہ جو آیا ہے یہی آپ کا اتر ہے اس پرکار سے باری باری والے کیوشن کو سول کرنا ہے یہی آپ کا اتر ہے اب دیکھئے گا نیسٹ کیوشن دیکھئے اگلا کیوشن کہہ رہا ہے کی رام شام موہن کسی کام کو کرمسہ بیس دن پچیس دن تیس دن میں کر لیتے ہیں ید تینوں باری باری سے ایک ایک دن کام کرے تو پورا کام کتنے دن میں سماپت ہوگا اور انتیم باری کس کی ہوگی انتیم باری کس کی ہوگی اس میں پو کہہ رہا ہے جو کام شروع کرے گا وہی اندھ کرے گا ٹھیک ہے آپ لوگ ایک طرح اچھے سے جان لیجئے یہاں لکھیں گے رام یہ ہو گیا رام یہ ہو گیا سیام یہاں لکھ دیں گے سیام اور یہاں لکھ لیں گے موہن یہ ہو گیا ٹھیک اب دیکھئے رام رام دیا ہے بیس دن تو یہاں لکھیں گے بیس دن اور سیام دیا ہے پچیس دن تو یہاں پچیس لکھ لیں گے اور دیا ہے موہن تیس دن یہ ہو گیا ٹھیک اب اس کی چھمتہ اس کی کل ٹوٹل اس کا ایلسیم لیں گے بیس پچیس اور تیس اس کا ایلسیم لیں گے تو اس کا ایلسیم ہو جائے گا کل ٹوٹل تین سو اس کا LCM آپ لوگ نکال لیجئے گا اس کا LCM ہو جائے گا تین سو ٹھیک یہ ہو گیا تین سو اب بیس سے تین سو میں بھاگ دیں گے تو یہ کتنی بار جائے گا تو یہ دیکھیں ایک جیرو ایک جیرو کڑ جائے گا اس کی چھمتہ آ جائے گی پندرہ رام کی چھمتہ آ گئی پندرہ پھر دیکھئے پچیس سے بھاگ دیں گے اس کو ٹھیک پچیس سے اس سے بھاگ دیں گے تین سو میں پچیس سے بھاگ دیں گے تین سو میں تو یہ بارہ بار جائے گا یہ ہو گیا اب دیکھئے محن کی یہ تین سو میں یہ دس بار جائے گی محن کی چھمتہ دس ہو گئی اب یہ باری باری کام کریں گے رام سیام محن اس کی چھمتہ کتنے ایک دن یہ کام کرے گا باری باری سے تو دیکھئے تین دن میں یہ کتنا کام کر رہے ہیں تین دن میں یہ کام کر رہے ہیں سیتیس کام کر رہے ہیں اس کو جوڑنے پہ کتنا آئے گا سیتیس آئے گا یہ سیتیس کام کر رہے ہیں اب دیکھئے ان کو کرنا کتنا ہے تین سو کام کرنا ہے تو یہ کتنی بار جائے گا یہ شروع میں آٹھ بار جائے گا ٹھیک یہ آٹھ کا ادھر گوڑا ہوگا آٹھ کا ادھر گوڑا ہو جائے گا آٹھ تیری چوبیس دن چوبیس دن میں یہ کام ہو جائے گا آر ستے چھپن آر ستے چھپن ہو جائے گا اور کتنا بچا پانچ بچا آر تری چوبیس پانچ اندیس یہ ہو گیا دو سو چھانبے ہو گیا ابھی کتنا کام بچا ہے چار کام اور بچا ہے چار کام کون آئے گا یہ رام آئے گا تو اس کو لکھیں گے چوبیس سہی چار بٹے پندرہ دن چوبیس سہی چار بٹے پندرہ دن یہی آپ کا اتر ہے اس پرکار سے یہ دوسرا کیوشن سالو ہوتا ہے اب آپ لوگ دیکھئے گا دیکھئے اگلا کیوشن کہہ رہا ہے کہ اے بی تتھا سی ایک کام کو کرم سے بیس تیس ساٹھ دن میں پورا کرتے سکتے ہیں اے کام کو بی تتھا سی کے پرتی تیسرے دن سہائتہ سے کتے دن میں پورا کر سکیں گے آئیے ہم لوگ اس کو سالو کرتے ہیں دیکھئے یہاں دیا ہے اے یہاں دیا ہے بی یہاں لکھیں گے سی اے بیس دن دیا ہے بی تیس دن دیا ہے اور سی دیا ہے ساٹھ دن اس کی کل ٹوٹل ایل سی ام ہو جائے گا ساٹھ یہ ہو گیا اب اس کی چھمتہ نکال لیں گے ان تینوں کی اے کی چھمتہ ہو جائے گی بیس تیاں ہی ساٹھ ہو جائے گا تیس دونہ ساٹھ بی کی چھمتہ ہو جائے گی اور سی کی چھمتہ ہو جائے گی ساٹھ میں ساٹھ سے بھاگ دیں گے ایک سی کی چھمتہ ہو جائے گی ایک اس پرکار سے اب دیکھیں اس کو ہم لوگ سوالو کریں گے تو دیکھیں یہ کہہ رہا ہے اے کام کو بی تتھا سی کے پرت تیسرے دن پرت تیسرے دن یہ دو دن یہ کام کرے گا اے تیسرے دن اے بی سی تینوں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اے ایک دن میں تین کام کر رہا ہے اگر ایک دن میں تین کام کرے گا اور ایک دن میں تین کام دوسرے دن میں تین کام دو دن میں چھے کام ہو جائیں گے ٹھیک اور تیسرے دن جب آئے گا جیسے ہی تیسرا دن آیا جیسے ہی تیسرا دن آئے گا تو یہ A, B, C تینوں کام کریں گے A, A تین کام کرتا ہے B, دو کام کرتا ہے یہ ایک کام کرتا ہے تو تینوں اگر ملیں گے تیسرے دن میں یہ کیا کریں گے تین, دو, پانچ, ایک, چھے چھے دن یہ ہو جائیں گے تو تیسرے دن یہ دو دن پہلے سے ایک دن یہ مل کے تین دن تین دن میں یہ بارہ ہو جائیں گے بارہ کام کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کیسے ہوگا تو دو دن تک یہ چھے کام کیا تیسرے دن میں بارہ کام کریں گے اس پرکار سے چھے دن تیسرے دن پر چھے کام ہو جائے گا لیکن چھے دو دن پہلے والے جو تیسرا کیا ہے اے والا کیا ہے دو دن چھے کام یہ اس میں جڑی آئے گا اس لیے دیکھیں ہم نکالتے ہیں تو دیکھیں اس پرکار ہوگا یہاں پر تین دن میں یہاں لिکھیں گے ہم تین دن میں تین دن میں تو یہاں بارہ لکھیں گے ٹھیک تین دن میں بارہ کام ہوتا ہے تو اب کرنا ہے مجھے ساٹھ کام تو یہاں پانچ کا ادھر گڑا کریں گے اور پانچ کا ادھر گڑا کریں گے ٹھیک تو ہو جائے گا پان تیاں ہیں پندرہ دن پندرہ دن پندرہ دن یہی آپ کا اتстر ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے یہ تیسرا کیشتہ سولد ہوتا ہے اگر اس میں اگر یہ یلسیم پرابر نہیں ہوتا 1250 یہ نہیں اگر کرتا تو یہ کم بار لے جاتے تو اگلی بار جب آتا تو یہ پہلا والا کرتا اس پرکار سے پہلا question solve ہوتا ہے اب دیکھئے گا next question اب دیکھئے اگلا question کہہ رہا ہے کہ کسی دیکھئے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کارے کو اے اکیلا 16 دن میں بی اکیلا 12 دن میں پورا کر سکتا ہے اے سے شروع کرتے ہوئے وہ اکانتر دنوں میں کارے کرتے ہیں سمپور کار کتے دن میں پورا ہوگا تو دیکھئے یہاں دیا ہے اے 16 دن اس کو 16 لکھ لیں گے اب بی دیا ہے 12 دن یہ ہو گیا اب ان کا ال سیم لیں گے 16 اور 12 کا ال سیم ہو جائے گا 48 ٹھیک یہ ہو جائے گا 16 سے بھاگ دیں گے تو یہ 3 بار جائے گا اور پھر 12 سے بھاگ دیں گے تو 12 چاہوک 48 یہ 4 بار جائے گا ٹھیک اس پرکار سے یہ ہو گیا اب دیکھئے اے کی چھمتہ 3 ہے اور بی کی چھمتہ 4 ہے تو یہ اکانتر دنوں میں کام کرتے ہیں اے ایک دن کام کرتا ہے تین اے بی کرتا ہے ایک دن میں چار کام تو یہ دو دن میں کتے کام کر لیں گے دو دن میں یہ کام کر لیں گے سات دو دن میں سات کام کر لیے اب دیکھئے ان کو کرنا ہے 48 کل ٹوٹل 48 کام کرنے ہیں تو دیکھئے تو 48 تو کیا کریں گے سات ستے انچاس زیادہ ہو جائے گا اس لئے چھے بار لے جائیں گے تو یہ چھے بار چھے دونی بارہ دن یہ بارہ دن میں بارہ دن میں کتے کام ہو جائیں گے سچھنگ بیالیس یہ ہو گئے ٹھیک سچھنگ بیالیس یہ ہو گئے اب دیکھئے بیالیس یہ ہو گیا تو پھر کس کا نمبر آئے گا پھر اے کا نمبر آئے گا اے ایک دن میں کتا کام کرتا ہے اے ایک دن میں تین کام کرتا ہے اے ایک دن میں تین کام کرتا ہے اب دیکھئے اس کو جوڑیں گے تو بارہ تین کتنا ہو جائے گا بارہ ایک جوڑیں گے تو یہ تیرہ دن ہو جائے گا تیرہ دن تیرہ دن میں کتنا ہو جائے گا بیالیس میں تین جوڑیں گے تو ہو جائے گا بیالیس یہ ہو گیا اب تین کام اور بچا ہے اب کس کا نمبر آئے گا اب چار کا نمبر آئے گا چار کی باری آئے گی تو اب یہ تو بیالیس کام ہو گیا تین کام اور بچا ہے تو دیکھئے تین کام اور بچا ہے تو دیکھئے تو اگر ہم تیرہ سہی اب کتنا کم ہے تین کم ہے تو یہاں تین لکھ لیں گے اب کس کا نمبر ہے بی کا بی کی چھمتہ ہے چار دن یہ تیرہ سہی تین بٹے چار دن یہی آپ کا اتر ہے اس پرکار سے یہ کفشن سولو ہوتا ہے دیکھیں یہی تیرہ سہی تین بٹے چار یہی آپ کا اتر ہے تیکے